السلام علیکم بچوں میں بار بار دودھ کا نکالنا جس کو ملک سپٹنگ کہتے ہیں ہر فیٹ کے بعد دودھ نکالنا یا دن میں کئی بار دودھ کو باہر پھینکنا کبھی کچھا دودھ کبھی پکا دودھ جس کو ہم ری فلکس یا ملک سپٹنگ کہتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے میرا نام ہے ڈاکٹر ازوان گوھر آئیے جب بات کرتے ہیں بچوں میں ملک سپٹنگ کے حوالے سے ہے جس کو ہم ری فلکس یعنی گسٹرو اسفیجل ری فلکس کہتے ہیں چھوٹے بچوں میں پیدائش کے کچھ ہفتوں کے بعد بچے بعض وقت دودھ پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر وہ مو سے دودھ باہر نکالتے ہیں بعض وقت ہر فیٹ کے بعد دودھ باہر نکالتے ہیں اور بعض وقت کبھی کبھی نکالتے ہیں اور اکثر یہ دودھ ان کے نا کے راستے بھی باہر آ جاتے ہیں مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ دودھ بہت پھینکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ عام دودھ کا پھینکنا جو کہ ہر دوسرا بچہ دودھ پھینکتا ہے ان کو ہم ہیپی سپٹرز کہتے ہیں یعنی بچے تھوڑا 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 دودھ پھینکتے رہتے ہیں لیکن وہ ایفٹ لس ہوتا ہے اس میں بچے کی بہت زیادہ طاقت نہیں لگتی اور دیکھا یہ گیا ہے کہ تھوڑا بہت دودھ پھینکنا نارمل چیز ہوتی ہے اگر بچے کی نشنو ماں متاثر نہیں ہے اس کا قد وزن بڑا ہے اس کا وزن بڑا ہے اور کوئی اس کو سانس کا مسئلہ نہیں ہے اس کو کوئی سونے میں مسئلہ نہیں تو یہ نارمل چیز ہے یہ پانچویں چھٹے ماں میں کافی کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مزید بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمپل ری فلکس عموماً اس کے لئے کوئی عدویات یا زیادہ علاج کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ماں باپ کو تسلی دینی ہوتی ہے کہ یہ باپ کے ساتھ بہتر ہو جائے گا لیکن ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرو ایسیو فیجل ری فلکس ڈیزیز جعنی گرڈ اس میں بچے میں علامات آ سکتی ہیں جو کہ مشکل بھی ہو سکتی ہیں اور ماں باپ کے لئے کافی دشوار بن ہو سکتی ہیں مثال کی طور پر دودھ اتنا پھینکنا یا الٹیاں اتنی کرنا ناک اور مو کے راستے کے بچے کی نشنو مار ہو جائے اس کا سکیل پر وزن نہ بڑھے نہ ہی اس کے قدمے یعنی اس کی لیندھ میں اضافہ ہو تو یہ ایک سیریس علامت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ رونا بچے کا خاص طور پر رات کے وقت بچے لیٹے لیٹے بعض اوقات ان کو سائلنٹ ری فلکس ہوتا ہے سوٹووے ایک دم سے تیزاب باہر کی طرف آتا ہے اس میں بچے بہت روتے ہیں بعض اوقات اتنا روتے ہیں کہ بلکل آرش کر رہتے ہیں پوسٹرنگ اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے اس بیماری میں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بچوں کو بعض اوقات ایک دم سے گوتا بھی لگ جاتا ہے لیٹے لیٹے اور سانس رک جاتا ہے یا نیلے ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک ری فلکس کی پرزنٹیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ بچوں میں ری فلکس کی وجہ سے دودھ باہر آنے کی وجہ سے اکثر ان کو کھانسی لگی رہتی ہے ان کی چھاتی سے آوازیں آتی رہتی ہیں بار بار نیبلائز کروانا پڑتا ہے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو ری فلکس کی ایک علامت کھانسی کی صورت میں یا چیسٹ ویزنگ چیسٹ کنڈیشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑا ریئر ہوتا ہے کہ بچوں کو بعض اوقات الٹی میں تھوڑا سا خون آ جائے اور ان میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جائے اور اس سے بچے کی فیڈنگ بھی متاثر ہو سکتی یعنی مقتصر میں جس بچے میں علامات آ رہی ہیں اس کا قد وزن نہیں بڑھ رہا اور اس کو کھانسی کی علامات چیسٹ کی علامات آ رہی ہیں تو اس بچے کو علاج کی ضرورت ہے اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کچھ بیماری ہوتی ہیں جو کہ اس ری فلکس سے ملتی جلتی ہے مثال کے طور پر پائلورک سٹینوسز پائلورک سٹینوسز یہ ہوتا ہے کہ میدے کا جو نالی کا آخری حصہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جتنا دودھ پیتا ہے وہ باہر کو واپس آ جاتا ہے اس کا علاج ہمیں سرجری سے ہوتا ہے اس کا علاج دوائیوں سے ممکن نہیں جبکہ ری فلکس کا علاج اس کے لئے دوائیاں موجود ہیں تو اس کو ہم نے ڈیفرینشیئٹ کرنا ہوتا ہے پائلورک سٹینوسز یعنی میدے کی نالی کی تنگی کے لیے الٹرسون پر پتا چال جاتا ہے اور اگر وہ مسئلہ نکلے تو پھر بچے کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے بڑے بچوں میں بھی ری فلکس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ان میں کیا کمپلین آتی ہے ان کے پیڑ میں درد رہتی ہے یا ان کو چیزیں کھایا پیا چیزیں باہر کو آتی ہیں یا پھر ان کی چھاتی کے پچھلے حصے میں یا پھر ان کی چھاتی کے پچھلے حصے میں درد ہوتی رہتی ہے اب چلتے ہیں کہ ری فلکس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو وہ بچے جن میں ری فلکس ہلکا پھل گیا اور ان کا قد وزن بڑھ رہا ہے ان کو تو کوئی خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جن بچوں میں ری فلکس ڈیزیز ہو یعنی ان کی نشنما متاثر ہو اور ان میں باقی تمام علامات جو پہلے بتا چکے ہوئے ہیں تو اس میں ہم بچوں کو کہتے ہیں اگر بچہ ماں کے دودھ پر ماں کا دودھ جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیسرے چوتھے ماں میں جا کے بچے کو ٹھوس کی ضرورت کی جیسے بنانا، رائز، یوگرٹ یہ چیزیں شروع کروائیں تاکہ یہ چیزیں اندر جا کے میدے کی لائننگ کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور باہر نکالنا ان کو آسان نہیں ہوتا تو یہ کام باہر آتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کوئی ضرورت زیادہ لگتی ہے لیکن اگر بچہ ماں کے دودھ پر نہیں ہے اور انفرنٹ فامولا یعنی ڈبے کے دودھ پر ہے تو کچھ خاص قسم کے دودھ آتے ہیں جن کو اے آر ملک کہتے ہیں یعنی انٹی ریفلکس جو کہ تھوڑے ٹھک ہوتے ہیں اور وہ بھی باہر کی طرف نہیں آتے اندر جا کے میدے کی لائننگ سے چپک جاتے ہیں جس کی ویسے گزا جسم کو زیادہ لگتی ہے تو وہ انٹی ریفلکس دودھ مارکٹ میں ایویلبل ہیں بچے کو وہ شروع کروا دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا ریفلکس ٹھیک نہ ہو اس کے علاوہ اگر بچہ بڑا ہے تو کوشش کی جاتی ہے یہ تمام گزائیں جو کہ ریفلکس کو بڑھاتی ہے اس کی قرار میں نہ دی جائیں مثال کے طور پر ٹماٹر چوکلیٹس بالکل نہ دیں منٹ یعنی پودینہ نہ دیں جوسیز نہ دیں کیفین والی چیز یعنی کولڈ رنگز ڈبے کے جوس یہ بالکل نہ دیں یہ ریفلکس کو بڑھا سکتی ہیں اب دیکھا یہ گیا کہ یہ ریفلکس میں بچے کی پوزیشن بڑی میٹر کرتی ہے کس پوزیشن میں آپ بچے کو لٹائیں تو یہ دودھ پھینکنے کا عمل کم ہوگا عموماً بچے کو ہم کہتے ہیں کہ سیدھا لٹائیں یعنی اس کا چہرہ چھت کی طرف لٹائیں یہ سب سے سیف پوزیشن ہے بچے کو لٹانے کے لیے لیکن دیکھا یہ گیا کہ بچے جب ریفلکس والے بچے ان کو سیدھا لٹاتے ہیں تو یہ زیادہ دودھ پھینکتے ہیں تو اس لیے اگر آپ بچے کے پاس موجود ہیں اور اپنے سپر ویجن آپ کا بچہ ہے تو آپ اس کو کچھ دیر کے لیے الٹا لٹا سکتے ہیں یعنی اس کا موہ نیچے کی طرف کر کے لٹا سکتے ہیں اس طرح کے سانس اس کا ناغ اٹھے اس کنڈیشن میں بچے دودھ کم پھینکتے ہیں یا پھر بچے کو اٹھا کر آپ اپنے ساتھ لگا کر تھوڑا چہل قدمی کر سکتے ہیں اس صورت میں بھی بچے دودھ کم نکالتے ہیں لیکن ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ بچوں کا ایسے پیچھے کر کے جو لٹا جاتا ہے اس میں بھی بچے دودھ زیادہ پھینکتے ہیں جیسے بیبی سیٹنگ کی پوزیشن گاڑی کے اندر ہوتی ہے اس میں بھی دودھ سے زیادہ پھینکتے ہیں تو یہ تمام پوزیشنگ منور آپ کر سکتے ہیں پھر ان بچوں کو آپ ٹھوس کے دارے جلدی شروع کرا سکتے ہیں چوتھے پانچ میں ماہ میں لیکن کوشش کریں انڈا نہ دیں اتنی جلدی نہ گندوں والی اشیاء دیں نہ فش سی فوڈ ہرلی نہ دیں باقی آپ چاول دے سکتے ہیں کھیر بنا کے دے سکتے ہیں کسٹڈ دے سکتے ہیں آلو میش کر کے یہ چیزیں اس کو شروع کروا سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا ان تمام چیزوں سے بہتری نہیں آتی تو پھر کچھ میڈیسنز موجود ہیں مثال کے طور پر ایش ٹو بلوکر اور مارکٹ میں مختلف ناموں سے آتے ہیں یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کو ایڈوائز کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ پروکانیٹک ڈرگز بھی آتے ہیں مثال کے طور پر میٹا کلوکرومائٹ یہ بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کی ضرورت کے حساب سے آپ کو تجویز کر سکتا ہے اور یہ ہمیں کئی ہفتے کئی مہینے دینی پڑ سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کچھ بچے آئے زیادہ تر بچے ان تمام علاج سے بہتر ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بچے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ریفلکس پر ان کے میلک سپٹنگ اور ان کی جسمانی نشنوں میں متاثر ہوتی ہے تو اس صورت میں باسوقات ریفلکس کے لیے سرجری کرنی پڑ سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریفلکس کا مسئلہ کتنی دیر رہتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ چوتھے مہینے پر جا کے اس کی سب سے زیادہ پیک ہوتی سب سے زیادہ علامہ چوتھے مہینے پر بچے کے آتی ہیں اور اٹھاسی فیصد بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ بارویں مہینے تک جا کے یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں اور تقریباً تمام بچوں میں دو سال کی عمر تک یہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے یہ اس کا نیچرل کوئس ہے کچھ بچے ایسے ہو سکتے ہیں جن کو سرجری کی ضرورت پڑے ورنہ اوورال بچے اس ٹائم پیریڈ میں بہتر ہونا شروع کر دیتے ہیں امید آئیے معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی ان معلومات کو پھلائیے دوسروں سے شیئر کریں اپنے بچوں کا قیار رکھیں بائی کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ